بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں جا آپ کی خدمت میں کاری حنیم ملتانی کے ایک نیو بیان لے کر آتی رہوں جس کا عنوان ہے عقیدہ دوستو چلتے ہیں یہ بیان سنتی ہیں حالہ کے مسلمانوں کے ایک وقت ایسا آیا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی تم جیسا ناک تھا تمہارے جیسا مو تھا تمہارے جیسی دبان تھی ایسا ہی پیر تھا اور ایسا ہی نفس تھا اور بھار پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی مگر خدا کی قسم سمندر میں دھوڑا جال دیا تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے اور تلوار اوپر کے اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے بتاؤنا تیرا کام ہے قرآن کا جنڈا لہرانا میرا کام ہے عمومن دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جہداد کو دھوے میں ہرا دیں شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بیمان بدماش ہیں انہوں نے باپ کی جہداد کو آگ لگا دی اگر زمین کا چکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے وہ تو بے ایمان ہیں اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو خدا کے بھیجے ہوئے قرآن کو ایمان کو ساری چیزوں کو چھکرا کر ہر وقت گنگریوں کے پیچھے پڑے ہو وہ اب بے ایماندار ہیں وہ اب بے مامن ہیں اتنا دانہ بجانا اتنا دانہ بجانا کہ اب تو مردے بیتنا بانگ اچھے ہوں گے قبروں پہ جا کر دھولت طبلہ سرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھیں اور بانا کیا بنایا فلانے علیہ السلام کے مدار پہ قوالی شریف ہوگی اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لئے فیادے مرد ہے تو تو اپنی ماں کی قبر پہ قبالی کبھی نہیں کراتا تو نے اپنے بات کی قبر پہ کبھی قبال نہیں کرائی یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو مہادہ اس کے دور بجاتا ہے وہ ساری عمر قرآن پڑتا رہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑتا رہا دنیا کو راستہ دکھاتا رہا اللہ سے ہدایت لیتا رہا قوم کو دیتا رہا اور مرنے کے بعد ہم نے ان کے روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا صبح کے ٹیم میں جو تبھی تھوڑی سے نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا گانا نہ لگاؤں بھی صبح صبح ذرا نور تیردہ ویلہ کے قبال لے لائے اللہ کی قلام پاک نے ابتدان اعلام کر دیا فرمایا یا بنی اسرائیل اپنے آپ کو نعمتی اللہ تھی اگام توہ لیکم اور میرا دیا ہوا بھی اور میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بچھا کر کے پیار کرنے والوں اور میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ چھندا کرنے والوں یہ نور نظر میں نے دیئے یہ لخت جگر میں نے دیئے یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیئے یہ دالت میں نے دی یہ تخت شہنشائی میں نے دیا یہ جوانی میں نے دی یہ تندرست میں نے دی اذکروں نعمتی اللہ تی انامتو علیکم او میرے بندے یاد تو کر رات انعام میرا دن انعام میرا سورج انعام میرا چان انعام میرا ہوا انعام میری بارث انعام میرا یہ زمین میری پہ چلتا ہے تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا کسی کے کار کھانے میں چل کے دکھا تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لٹر لگائیں گے اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے ساتھ برث گزر گئے میں نے تبھی کبھی لٹر نہ مارے سارا نظام کائنات میرا سب کچھ میرا کھا کر سب کچھ میرا پی کر ساری جوان میں استعمال کر کے وہ چار پائی دے لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ادھکو روحو نعمت اللہ میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے جو اگر تجھے پتا نہیں چلتا ذرا گونجے سے پوچھیں جو امہ کہنے کو ترس رہا ہے امہ انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہوگا آج تک میں نے اپنے بیٹے کے موں سے امی کا لفظ نہیں سنا جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شہر پکرنے کو ترستا ہے اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا اذکروں نعمت اللہ کی انام توالیکم کس نے انہام میرے کس نے میں نے تجھ کے کرم کیا ہوا ہے اگر کسی ہوتل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے ہوتل والا کہچا توبہ توبہ دا بہیمان نہ پانی بھی جتا دے گلاس میں نعم لے گیا اگر چار گونٹ پانی دینے والے کی تیل تُو نے واپس نہ کی وہ تجھے بہیمان بتاتا ہے جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر ہتا فرمائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل مطاب دنیا قلیل سو لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سوڑا ہے یہ امتحانی کمرہ ہے آزمائی کی پلانڈ لگا ہوا ہے یہ تمام کی تمام زیب و زینت یہ شہل پہل یہ حسن و جمال یہ تمام کی تمام آرزی چیزیں ہیں نہ پہلے کسی کی پاس ہمیشہ رہی اور ناب رہ سکیں گے اذکر ہوں نعمتی اللہ تین اعلامتو علیکم میرے اعلام یاد کر او میرے بندے تو میرا بندہ میں تیرا خدا رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں میں تیرے سر کے اوپ کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مک سام سے کھڑے ہوئے ہاتھ تھک گئے کمر تھک گئی ٹانگیں تھک گئی پیر تھک گئے آیا جو نیند کا جھوکہ ہاتھ ہی لے دونوں پیالے زمین پہ گرے پراک سے ٹوٹ گئے پھر بھائی موسیٰ تجھے نیند آئی پیالے ٹوٹ گئے خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے اگر میں سو جاؤں تو نظام کائران سارا ٹوٹ جائے گا فرمائے لَا تَعْقُدُهُمْ سِنَةٌ وَلَا نَوْهُمْ میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی اوند آتی ملتانی زمانی جو میں آتی ہے نا گھیر نہیں آتی نیند آجائے اوند آجائے وہ خدا کیسا پھر اس قوم کو کون سمجھائے یہ نیند آنے والی بات تو الگ رہی مرنے کے بعد چار گز سوڑ آٹھ گز نیچے دفن ہے اوپر اتنا سنگے مرمر لگا ہوا ہے اوپر اتنی ایتے مسالہ لگا ہوا ہے اور بار کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں ٹیلی فون کی آدھر طرح سی تار خراب ہو جائے آواز نہیں آتی اللہ علو کر کے تھک جاتے ہیں آواز صحیح نہیں آئی اور یہ دویس میں اتنا مٹیریل لگا ہوا تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے عقیدہ بہت 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 اعلام ہے لکھ کر لے جاؤ آقا یعنی اس کے بعد خدا کی قسم اولاد سے زیادہ کوٹی بنگلے سے زیادہ بیوی سے زیادہ تخت سے انسائی سے زیادہ کام کی چیز کمہ ہے اور اگر کمہ میں غلطی آگئی عقیدہ میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا آج سوچ نہ چھوڑ دیا سرکوں پہ بزاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی طریقہ نہ کوئی قیدہ خدا کے بندوں کس کو سوچ لو کبھی ہاں اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی کانت ہوتے ہیں سبھان اللہ کیا بات فرمائی ہے احکام الہاں کی مین میں فرمایا میرے بندے جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا میرے وعدے یہی ہیں اللہ کا وعدہ روٹی کا کوٹھی کا نہیں آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جمانی دی عمر دی حیاتی دی اولاد دی نام کیا تو بھی اپنا وعدہ پورا کر تو نے بھی تو کہا اور میرے مالا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں مشکل کوئی نہیں آج اترابا کوئی نہیں پکڑی بنانے والا کوئی نہیں حجروں کو بسانے والا کوئی نہیں کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں کئی لوگ تمہیں مثال لے دیں گے اچھا جی گولی قبض کشاہ ہو سکتی ہے اللہ والا قبض مشکل کشاہ نہیں ہو سکتا طریقہ دے کدھر قرآن گیا کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا میں قسم کہتا ہوں با وضو بہتا ہوں قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا یہ وہی قرآن ہے جو کالک املی والے نے سارے زندگی جس کی تلاوت فرمائی یہ وہی قرآن میں پاک ہے جس کی ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے تلاوت فرمائی اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے سارے عمر قطب عبدال خاص ہو کی عمر اگر آج ہم لوگوں کا پساج نہیں قرآن قریم کے قریب آنے کا سمجھنے کی کوشش کرنے کی اس لئے فرمایا واییا یفرہبون موسیدلو خوک خوک مخالکو تم مخلوقو اس پر امام لاؤ اس پر یقین جمعو اعتماع جمعو بھروسہ رکھو توکل کرو اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لئے بڑا عجیب ہے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہو لقرآن کریم یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے اور ایک جگہ فرمایا اَنَّهُ سْتَمَعَ نَظَرٌ مِنَ الْجِلْمِ بَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بَتَا جَلْا کلامِ پاک بڑا عجیب ہے بہت احسن کلام ہے بڑا عجیب و غریب کا کلام ہے عدو دل جگہ فرمایا بَلْهُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ یہ قریب بردر کلام ہے بزرگ کلام ہے خالقِ کائنات کا کلام ہے مالکِ کائنات کا کلام ہے فرمایا لوگو اس کو ایمان لاؤ اس کو یقین رکھو عورت کا بچہ اگر ایک در غیب ہو جائے آنکھوں سے اچھا یہ کنف ہوتی ہیں کدھر گیا میرا بچہ کدھر گیا میرا لفتے جگہ کدھر گیا میرا لفتے جگہ وہ سندھی آ جاتے ہیں اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال پر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا نگمائی کا بات ہے کہ میں ایک ٹی پت نصیب ہو گئی یا کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ایک چھانی دیدار نہیں کیتا تلاوت نہیں کیتا کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور دس پرس ہو گئے بیس پرس ہو گئے میں نے پاہ ہی نہیں کبھی کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا عورات کے لئے رولیں گے مال کے لئے رولیں گے اقتدار کے لئے رولیں گے سختتاج کے لئے رولیں گے اپنی عزت کے لئے رولیں گے اپنے ناک کے لئے رولیں گے قرآن میں الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو قرآن ہو گیا اس پر ایمان لاؤ اس پر یقین جمع دیکھو آج کل عمومن مرغیاں بچے نکال رہی ہیں مارش فریل میں ککڑی بچے نکالتی ہیں افسر لوگ بچے نکلواتے ہیں دس بچے آٹھ بچے پندرہ بچے دویس بچے ککڑی لئے پھرتی مرغیاں پھرتی ہیں ہزارہ بھٹ بلندی پہ اس کو چیل لذر آتی ہے دیکھا خدا کی قدرت کئی مرتبہ تمہاری فوج تو رانگار کے دریئے دشمن کے جہاز کا پتا نہیں لگتا کئی بچے کبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو رانگار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتا نہیں چلتا فوجی کرتے ہیں جی نیچی پر واض کی تھی اس لئے رانگار میں نہیں آیا اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا رانگار لگایا ہوئے ہزارہ خود بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فورا نظر آ جاتا ہے اور یہ رانگار نہ امریکہ سے آیا نہ روز سے آیا خدا نے بنایا اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں اندازہ لگا اس نے دشمن بیٹھا چین ہیل نظر آئی اور کونکوں کی سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے جا جاتے ہیں بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے علاقے پر یقین ہے مرغی کے بچوں کو یقین آ گیا اور نبی کھانی کمڑی والے چھو امتی اور تمہیں یقین کبھوں میں آئے گا مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے لارم پر کہ کونکوں جو کر رہے ہیں خیر نہیں تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں ہوایی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہوئی جاتا ہے مرغی کی آباد پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں اور کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اطلاع بڑا قرآن دیا تمہارا یقین خبروں میں آئے گا اور ایک ایک خطرے کی نشان دہی تھی ہمیں عوضہ دو اگر تم خلط رویش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں زلیل ہو کے مر ہو گے خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی زلول زلیل ہو گے کفر کے ہاتھوں سبائی اٹھا ہو گے آخرت میں بھی سلطہ آئے گی ذالکہ والخسران المبی یہ ہے وہ کھل لم کھلہ خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی جس پر ہمارا دھان نہیں جاتا جس پر کبھی ہماری نظریں انتفاق نہیں پڑتی خدا نے قرآن دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا اور حدیث تعاق میں صاف آتا ہے لوگو میں امام الانبیاء ہوں سارے جہان کا سردار ہوں پر میری جہداد زمین نہیں میری جہداد سونا نہیں میری جہداد چاندی نہیں باغو باغا نہیں تیید میرا سلطہ میرا ورسہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہداد یہ قرآن کریم ہے یہ بات میں آنے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا میرے ہی یہ الحمدللہ خیر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آگے سے قرآن کریم کے تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ رمضان مبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے دریئے روزے کے دریئے باب ہوتا ہے یہ ہے تمنہ اور یہ ہے عرض اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امن تو فرمایا وَآمِنُوا بِمَا نِزَلْتُ مُسْغَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَابِرٍ بِ خدا کہتا ہے اور تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نابنیوں نماز کی آیتیں سکات کی آیتیں حج کی آیتیں عدل و انصاف کے آیات ہیں حقوق ہمسایہ رشتگاروں کے حقوق کے آیات ہیں آدمی جب گڑبر کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں اور اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور ہو گئی ساری زندگی قرآن کریم ہے اگر آپ نبی کا یہ بات پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا وَسْحِعَابَكَ بَطَعِرْ نبی کا محال بتا وَالْرُجْدَ فَاحْجُرْ نبی کی آنکھ بتا قَدْ لَوَا تَقَلُّ بَوَدْحِكَ بِسْسَمَا نبی کا آنکھ بتا يَدُ اللَّهِ دَوْقَائِدِي نبی کا سیرہ بتا وَدْ دُحَا نبی کی ذُلْفِ بتا وَاللَّيْلِ لَا سَجَا میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دبا ہے اللہ کا قرآن پھر بات ہے یقین کی یقین اگر آ جائے تجھے ساری باتیں پھر بنتی ہیں اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا وَلَا تَكُونُ أَوَلَّا كَابِرِن بِي اور پہلے ہی پہلے تم نے بڑھ جانا غیر یقینی حادث پیدا کرنے والے ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی رحمتیں نہیں آئیں گی سکون نہیں آئے گا آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے ہائے ہائے لکھا پتی ہے ہائے ہائے تخت و تاج کا نالک ہے ہائے ہائے گورنر ہے ہائے ہائے وزیر ہے ہائے ہائے لگو پڑی ہے اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی آج سے ہوتا ہے میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فراؤنیت ہے دولت قارونیت ہے اور فاقہ نبوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فاق نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں جس زمین کے ٹکڑے پر ہاتھ تھوکے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں اے اُن زمین کو سونا بنا دوں گا اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا ایک اٹھا کرنے آئے ہو میری تطمئنہ یہ ہے کہ ایک دل پھلا جو تیرا شکر عدا کروں اور ایک دل بھوکا رہ جو میں صبر کروں اللہ والوں نے انہی باتوں کو لے کر سوفی اکرام نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور انہیں طریقے کار سمجھایا اور اللہ اللہ کرنا سکھایا اور صبر کی باتیں بتائیں چنانچ مدینہ منورہ سے باہر ایک بزرگ نکلے عمر رسیدہ عبور آدمی ہے اور اس میں احرام باندھا احرام باندھا لگا لبییک اللہم لبییک لا شریک لکا لبییک عمر اللہ محاضروں فی دربان محاضری کا ارادہ رکھتا ہوں چلا ہوا آرہوں لبییک اللہم لبییک اور میرے مولا میری حاضری قبول فرمائے میں تیلے دربان میں حاضری کلی آ گیا ہوں علماء نے لکھا ہے غیب سے ایک آواز آئی لا لبییک تیلے حاضری منظور نہیں کسی نوجوان نے بھی آواز سوئی لی وہ قریب آکے کہنے لگا بڑے نیاں آواز کو میں نے بھی سن لی اتنا سفر اتنی تکلیف اٹھائیں گا جب منظور ہی نہیں غیرے سے پھر جا کے کیا کرو گئے ہائے 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 اللہ والا رونے لگا وہ بزرگ رو پڑا اور کہنے لگا بے چاہا تو ایک دن کی آواز سن کر گھبرا گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے ترونجہ سال گزر گئے یہی آواز سنتے سنتے ترونجہ سال گزر گئے اے منظور ہو یا لو میرا کام ہے اس کی چاکھت پہ پیشانی رگڑنا اس کا کام ہے منظور کرنا ترونجہ سال میں میری سمجھ میں تو کوئی دروازہ آیا نہیں کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں جا کے کرا لو منظور کرے یا نہ کرے یہ منظور کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے اور اس کی چاکھت پہ ماتھا دھکانا یہ میرا کام ہے منظور کرنا یا کرانا یہ میری ذمہ داری تو نہیں یہ میرا کام نہیں فینا کہ جو درد دل سے اپنی بات نکلی فاغن آباد آیا کہ ہم نے تمہارے اکدم چرونجہ حج قبول کر لیے آج ہم نے تمہارے اکدم چرونجہ حج قبول کر لیے ہم تو سنسنی سی بات کروانا چاہتے تھے اللہ والا کہنے لگا میرے مولا تینے کی بات نہیں تیرے سوا میرا ہی کوئی نہیں دنیا کا کارساز کوئی نہیں آخرت کا کارساز کوئی نہیں بربر کا غمبر جناب آج میں اور آپ تو کیا ہستی ہے جناب یوسف علیہ السلام کی ذاتِ اکدس ہے جن کی میں بات کرنے لگا ہوں نا کوئی پیر نہیں کوئی فقیر نہیں کوئی ملنگ نہیں نبی ہے نبی اور ایسا نبی خود بھی نبی ابباد بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی ایوسف علیہ السلام بھی نبی یاکوب علیہ السلام بھی نبی عصاق علیہ السلام بھی نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہاہ کو تو کوتا کادے برس کا ہوگا رہیم برس کا ہوگا ابراہیم اور موسیٰ کا ہوگا یوسفرن سلام حضرت خلیل اللہ سے پہتے ہیں پر اندازہ لگا تیرا تو تھوڑا سا کاروبار چلا اور کھوپری بگر جاتی ہے کل کر کے مکھے کوئی میں ہونے دس دن نہ سامنے ہارے کوئی میں ہو وزیر بن گیا میرے نار ہو ساکھ ہو ساکھ ہو ساکھ ہو سنال گل کرائے ہو سلامنگا ان پولیسٹو بڑھتی ہو گیا ہوسانو کو چھیل کے بخار لگے دس اور یہاں پہ حال یہ ہے جنابی نوسف علیہ السلام کی ذات عقباس ہے سر پہ تاج نبوت پیروں کے نیچے تخت سے انسائی اور جیب میں مصر کے خزانہ کی کونجیا سر پہ تاج نبوت پیروں کے نیچے مصر کا تخت اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کونجیا آئے آئے پھر بھی میری طرف دیکھو صبح کا وقت ہے نبیوں کی نریتا نبی یہ جو ہی پھلائے کھڑا ہے پروفر بگاہ کے سامنے مولی کی پھلائے کھڑا ہے جو ہی پھلائے کھڑا ہے اللہ کا نبی آباداتی ہے فاقر السماواتی والارض اوہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اوہ سنو پیدا کرنے والے آلات لانے والے بارش برسانے والے چانسور ستاروں کو چلانے ہلانے والے اور دنیا اور آخرت کے مالکی فرمایا فاقر السماواتی والارض زمین و آسمان کے مالکی انتوالگی بھی دنیا والآخرہ تُوہ میرا دنیا میں بھکار صحاب ہے آخرت میں بھکار صحاب تو ہے تُو نے کھو میں بگری بنائی اوہ میرے مولا تُو نے زلاخہ کے کوٹھی میں میری بگری بنائی تُو نے زیل خانے میں میری مدد فرمائی جہاں میرا کوئی نہ تھا تُو اکیلا میرا تھا میں تیرا اللہ ملے وائس ملک میں اکیلا تھا اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے تغمبر کی جھولی ہاں ہاں بھو جھولیوں کو ملاؤ اور بھو جھولیاں ملا دو تغمبر کی جھولی کے ساتھ نہیں مل سکتی اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے اور مانگ رہا مولا تھے سبحان اللہ فرمائے مولا دنیا اور آخرت میں تیرے سیوہ میرا ہے کون اور مانگا کیا یہ نہیں مانگا کہ مصر کی تو حقوق مجھ میری ہے یہ دائے بائنی میری ہونی چاہیے کم سے کم دس بیس ملک میری بادشاہ کے نیچے ہو میں نبی ہوں تیرا نمائندہ ہوں یہ نہیں مانگا دوستو وہ چیز مانگی جو آج کل ہم نہیں مانگتے وہ چیز مانگی جو ہم نہیں مانگتے ہم آمی مولا تغفلی مسلمہ آمی مولا ہم بردار والی معافہ کری رہا ہو جو تیرے نیک بندوں والی موت ہے وہ آئے سوال پیدا ہوتا ہے نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہے نا نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہوتا ہے جو خدا کے نمائندہ ہو خدا کا پیغمبر ہو خدا کا رسول ہو خدا کا نبی ہو اس کا خاتمہ غرق نہیں ہو سکتا مگر ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ کا نبی بھی روتا ہے چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرنے والکام کی بات یاد آئی خجر اے عیشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ میں حضور زیادہ روئے زیادہ روئے زیادہ روئے قرآن پر آ صبح کو حضرت اے عیشہ کی جو نظر پڑی آئے آئے آج کل کی بہنوں بیٹی ہو تمہاری نظر پڑے گی خامل کے پاروں پہ اپنے بیٹے کے پاروں پہ اپنے بھائی کے پاروں پہ جناب اے عیشہ صدیقہ کی نظر پڑھ رہی ہے شہنسائی کائناک کے قدموں پہ دیکھ کے حضرت اے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی میری آقا کیا آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یعنی اتنے جو روتے ہو سارے سالات جو کھلے ہو کر قرآن پڑھتے ہو آپ کو امام الانبیاء آپ کے صدقے میں جو لوگوں کو جنت ملے گی آپ کے صدقے میں امت کی نجات ہوگی آپ اسی نہیں چورتے کیا آپ کو اپنے خاتمے کا یعفرت کا یقین نہیں جبکہ قرآن میں اعلان بھی ہو گیا لَبْهِ اللَّهُمَا تَقْدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُ جو نبی ہے نا سب کا جو صلی اللہ ہو عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں وہ فرمایا ہے ایسا میل اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا اتنا مرتبہ دیا اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی میل اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شام دی افرا کون عبدن سکورہ میں اس کا شکر عدر نہیں کروں میں اس کا شکر گزار گندر نہ کروں اس نے جو مجھے اتنی بڑی شام دی ہے اتنی بڑی عظمت حطا فرمائی ہے تو میں اس کا شکر گزار نہ کروں اس کا شکر عدر نہ کروں تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی کیا مانگا جو عبدالوں نے مانگا جو غوثوں نے مانگا کتبوں نے مانگا انبیاء نے مانگا ہر آنس ہر اللہ والے میں مانگا ہر آنسوں مانگتے ہیں یا اولاد مانگیں گے یا خوبصورت بیوی مانگیں گے یا تخت شاہ انشائی مانگیں گے یا کل دکان اور کلہ کاروبار مانگیں گے اور یا طاقت مانگیں گے کہ جو بس عرصی پروسیوں کا ایک مرتبہ سختہ گھر دو ایسا بنا دے مجھے ایو مانگنے والے بہت کم ہوں گے الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسے گزر رہی ہے میرے مولا اس وقت کی رکھ کریں میرے کام آ جائے جن میں قبر میں اکیلہ پڑا ہوں گے نہ دینی پاس ہوگی نہ آراد ہوگی نہ دینی کو اقربہ ہوں گے نہ رشتگار ہوں گے نہ یار ہوں گے نہ آباد ہوں گے نہ پارکی ہوگی کوئی نہیں ہوگا اور آباد لگے گی اِنَّا آتَدْنَا لِسْغَالِمِينَ اللہ پاک آباد آدھا دے گا میں نے تمہارے لئے تلار کر رکھا یہ جاہت قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّا آتَدْنَا لِسْتَقِيصُوا دھوگے ہواں کو قرآن سے دور والوں کو ایسا گرمہ گرم کھاؤتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اطلیہ مو کے بلدہہ نکل آئے گی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہوت ہے یہ سوج کر پھول کر پیار ہو کے انگو ٹھوپیاں پڑے گا اور اوپر کا یہ ہوتھ ہے یہ سوج کا پھول کر کم انگوز آ پڑے گا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر تین نمبر تین ملچانہ ہو جائے گا www.shahideislam.com یہ غاسمی بشار ان کے اصد کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی نمازِ قضاء ہو رہی ہے ہوتی رہے رمضان شریف کا عدب نہیں ہو رہا نہیں سی زکاة نہیں دی نہیں سی کیا فرق پڑتا ہے کسی کا گلہ کاٹ دیا کوئی بات نہیں ٹھگی مار لی حرام خوری کر لی کسی کا مال چھین لیا رکا دے کر مسئول کر لیا شام کو بڑا خوش ہوتا ہے آگے آسے بڑی چلاکتی ماری لمبا کر دیتا بھلانے کو اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا وہ تو صبح اچھ بھی جائے گا تو یہ قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندار آلے تجھے اٹھا رہے سکتا اور وہ خود پھیک جائیں گے خاندار والے خود پھیک جائیں گے جو بے غم کبھی نظروں سے اوڑل ہوئی کہ دھڑکا لگ جاتا تھا ہم نے بڑی بڑی حسینہ کے قبروں کی مکی دھڑا دھر پرتی دیکھ اسی کو مجھے بھول کرتا کہ دو دن کی زندگی پہ نہ ایک نہ اوچھل کے چل دو دن کی زندگی پہ نہ ایک نہ اوچھل کے چل یہ راستہ چل چل چلاتا ہے جرہ خاندار کے چل یہ دنیا کسی کی نہ بنی اس لیے زور لگانا ہوں رمضان قریب ہے گناہ مہینے میں جو پہار گناہوں کے بنا لیے جو جلیہ اور سمندر کے پتلوں سے زیادہ گناہ جمع کر لیے پہاروں کے وزن سے زیادہ گناہ جمع کر لیے ابھی سے حاکت دالو جھوٹ چھوڑنے کی ابھی سے نماز کی پختی پیدا کرو نماز کی پابندی پیدا کرو قرآن کریم کی تلاوت طبیت سے کرو جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو یہ میرے اللہ کا کلام ہے بیٹے کا خط فوج میں سے آئے امہ کے پاس اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو اور موقع بھی جلتا ہو آئے آئے پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے بار بار پر آتی ہے خیر میرے بچہ خیر سے ہو میرا بچہ خیر سے ہو خط تو آیا کبھی بیوی پڑھا کے سن رہی ہے کبھی بیوی پڑھا کر کے سن رہی ہے حبہ کا خط آیا کبھی بہن سن رہی ہے بھائیگان کا خط آیا اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوئے کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھا کے سنا کبھی بیوی پڑھا کے سن رہی ہے اگر وہ میرے گناہوں کے دیر لگ دے مجھے خواہ نہیں سنا گو اس کی مرکت سے ملکی یا میرا گریہ کرم خدا تبہ جائے میرے گناہ امام ہو جائے اس پر تیار نہیں اس پر امادہ نہیں اصل بات کہتوں ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہمیں اپنی محبت کا یقین نہیں ہمیں خواہ پڑھانے پہ یقین نہیں اگر ہو جو زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے صحابیہ مجھل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری راہ کروٹے بگلتا ہے ایک منٹ نینج نہیں آئی اللہ والے کی دیکھیں بھی بڑی وفادار تھی اببہ کا حال ساری راہ کھلی ہو کر دیکھتی گئی صبح کہنے لگی عمر اببہ کیا بات ہے آج نینج نہیں آئی کوئی تکلیف تھی کیا بات ہے فرمایا عمری بیتی تکلیف کوئی نہیں دیماری کوئی نہیں مجھے پریشانی کوئی نہیں صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں اللہ کے قرآن میں جہاں نم کی خبر سن چکا وہاں ہوں سنینج کیسے آئے سمیم لم یتوگو ولہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق جلا دینے والا داد تبا کر دینے والا داد برباد کر دینے والا داد صحابہ اکرام میں سے باتیں ایسے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رو رو کر رو رو کر آنکھیں کھو دی اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے کے آنسوں نے نالیہ بنا لی عذاب عثمان کی تیرے پر نالیہ بن گئی تھی وہ پتھر دی لو کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے جر کر خدا کے غزوں سے جر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنکھوں نکلا اسی کو مجھے دوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کون فلا سب کے سب ہے راہ روے کون فلا جا راہا ہے کوئی سوے فلا اور بہرہی ہے ہر طرف کون فلا آتی ہے ہر چیز سے کون فلا درخت کہتا ہے میں فانی پتہ پتہ کہتا ہے میں فانی زمین کہتی ہے میں فانی ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے کسی چیز کو نہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انحام ہے سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں عمر ملی ہوئی ہے حیاتی ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکہ پیدا کرو پابندی سے نماز عدا کرو کم سے کم دروش شریف کی ایک صبح تسبیح ایک شام کو ہو جائے استغفار کی تسبیح کی سرے کلمے کی تسبیح اب تم یہ کہاں پھرست ہے تسبیحوں کی تم تو کہے لوگے تم تو ملنا ہے بڑا بڑا کھاتا ہے تسبیح کرتا رہو ہم تیسے کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور مو سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو دل دل یار دل دلکار ہاتھ کام نہ ہو دل یار میں لگا ہوا ہو پر تمہیں تو ان سے فرصت نہیں ہے ستا ہے داڑی ہے بیٹھا ہے کام کر رہا ہے اور کنجری دل میں بسی ہوئی اندر بیٹھتی کنجری گانا دا رہی ہے ہم 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 تال نگا رہا ہے بڑے میاں کنجری کا گانا سنتے مروگے انسان نسیدھے جنت میں جاؤگے تو اسے تمہارا اسے قبال کریں گے کہ یہ وہ خود دایا جو ہر وقت کنجریوں کے گانے سونا کرتا تھا اس کو تو فورا جنت میں بھیجے گو بھائی سبان اللہ وہ خدا کا نظام ہے تیرے خیال میں پاکستانی نظام تو نہیں جو ہم لوگ رہے لڑاتے ہوا ہم یہی لگ جائیں گے یاد رکھو ایک ایک چیز کا حساب خطاب ہوگا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے زندگی سمارنے کے توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا آخری وقت صحیح کر دے انجام بخیر فرما دے موت کے وقت ایمان کے دولت اتا فرمائے اور کسی کے ساتھ سنکاری تھبگی کرنے سے اللہ پاک بچائے مآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا غلط عقائد قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا فتح پاک رکھو دعا کرو اللہ کرو جلدی جلدی بچہ قرآن کا حافظ بن جائے سب کے لئے دعا کرو میری اولاد کے لئے بھی دعا کرو اللہ پاک دین ایمان قرآن کی دولت اتا فرمائے سب کی اولاد کو اللہ پاک اور ہم سب کو قرآن کی دولت اتا فرمائے یا اللہ موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آئے یا اللہ قبر حشرت سے فرما سب دناغوں کو شفاہ اتا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما کئی ساتھیوں نے بعض مستورات میں سے مستورات میں جی دعاوں کے لئے کہا اللہ سب کو شفاہ کامل اتا فرمائے پیان برکت اتا فرما آج ہی ایمان خان بہاوی پور کا ساتھی ہے اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اللہ پاک اس کے زولی پر دے اللہ پاک دے اولاد کو اولاد اتا فرما نا فرما اولاد کو فرما بردار بناو ہم سب کے بارمادات کی بخشش فرما جتنے دوست دنیا سے گزر گئے سب کی مقصد فرما